ہائدرباد میں نکتے مامو اور بھانجے کی ہر طرف چرچے کیسی آئیر کی تائید کے لیے مسلمانوں سے اپیل پر سوالیا نشان مامو اور بھانجے کو خبرستان کی ارازی کے بجائے زندہ لوگوں کی فکر کرنی چاہیے سوشل میڈیا پر مسلمانوں کی سوالات بارہ فیصد تحفظات اسلامیک سینٹر اجمیر ربات کا کیا ہوا تلنگانہ کی سیاست میں ان دنوں نکتے مامو اور ان کے بھانجے کے چرچے چل رہے ہیں برسر اقتدار بی آرس اور ان کی حلیف مجلس کے درمیان اسمبلی انتخابات سے قبل دوستی محض سیاسی نہیں بلکہ علامتی طور پر رشتداری میں تبدیل ہو چکی ہے اور ہر خاص وہ عام کی زبان پر نکتے مامو اور ان کے بھانجے سے متعلق تفسریں کیے جا رہے ہیں انتخابات سے این قبل حلیف جماعت نے جس طرح شدت سے کانگریس کی مخالفت اور بی آرس کی تائید کا جو موقف اختیار کیا ہے وہ نہ صرف رائے دہندوں بلکہ سیاسی مبصرین کے لیے بھی حیرت کا باعث ہے کانگریس زیر خیادت اپوزیشن اتحاد انڈیا میں مجلس اور بی آرس کی ادم شمولیت نے دونوں پاٹھیوں کو اور بھی ایک دوسرے کے خریب کر دیا ہے اور کل تک کیسی آر کو چیف منسٹر کے نام سے پکارا جاتا تھا لیکن آج کیسی آر ابتدا میں انکل اور پھر اب مامو بن چکے ہیں حالیہ عرصے میں مجلس کے صدر اسد الدین اویسی نے ایک سے زائد مرتبہ کیسی آر کو انکل سے مقاطب کیا جبکہ گزشتہ دنوں میلاد نبی کے جلسے عام میں مامو کہہ کر پکارا انہوں نے ہائیڈراباد کی مشہور مثال نئے مامو سے نکٹے مامو کا حوالہ دیتے ہوئے کیسی آر کو مسلمانوں کے لیے غنیمت خرار دیا دونوں پاٹھیوں کو تکلیف اس بات کی ہے کہ کانگریس نے انہیں اپوزیشن اتحاد انڈیا میں شامل نہیں کیا مشتری کا ناراضگی نے ایک دوسرے کو سیاسی رشتہ دار بنا دیا ہے سوشل میڈیا میں ہائیڈراباد کے عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ چیف منسٹر جو اچانک مامو بن گئے انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایسا کیا کارنامہ انجام دیا کہ انہیں نئے مامو سے نکٹے مامو کی طرح ترجیح دی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر عوام کی جانب سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ صدر مجلس کے نکٹے مامو نے گزشتہ نو برزوں میں ایسا کیا کارنامہ انجام دیا کہ ابھی سے بی آرس کے حق میں مسلمانوں سے ووٹ کی اپیل کی جا رہی ہے انتخابات سے این قبل مسلمانوں کو خبرستان کے لیے شہر کے مضافات میں ایک سو پچیس اکر ارازی ایلوٹ کی گئی مجلس کی خیادت چیف منسٹر کی جانب سے مسلمانوں کی آخری آرام گاہ کا انتظام کرنے کو اہم کارنامے کے طور پر پیش کر رہے ہیں جبکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندہ لوگوں کے لیے حکومت نے کیا کیا فکر تو پہلے زندہ لوگوں کی ہونی چاہیے مرنے کے بعد تو کہیں نہ کہیں دوگز زمین مل ہی جاتی ہے عوام یہ سوال کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو چار ماہ میں بارہ فیصد تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ کیا پورا ہو گیا کہ اچانک کیسی آر کو مامو اور انکل کا لخب دیا گیا خیادت نے آج تک کھل کر بارہ فیصد تحفظات کے فراہمی میں ناکامی پر سوال نہیں اٹھایا اوخافی جائداتوں کی تحفظ کے لیے وقبوٹ کو جوڈیشنل پاورز کا اسمبلی میں اعلان کیا گیا تھا جو آج تک وفا نہیں ہو سکا اوخافی جائداتوں کے ریکارڈز روم کو ابھی بھی حکومت کی تحویل میں رکھا گیا ہے مسلمانوں کو خبرستان کی ارازی سے زیادہ ڈبل بیٹروم مکانات کی ضرورت ہے مکانات میں مسلمانوں کو بارہ فیصد حصہ داری کا وعدہ بھی پورا نہیں ہوا اسی اسٹی کے مماثل اخلیتوں کو بھی تمام مرات فراہم کرنے کا وعدہ بھی آج تک صرف کاغذی ثابت ہوا شادی مبارک اخلیتوں کو خرض کی فراہمی فیز ری ایمبیسمنٹ اوورسیز اسکولرشپ اور دیگر اسکیمات پر عمل آوری کی صورتحال سے ہر کوئی واقف ہے ان اسکیمات کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں درخواست زیر تواہے آئیمہ اور معزنین گزشتہ چار ماہ سے مہانہ آزازیا سے محروم ہیں یعنی مہانہ تنخواہ سے محروم ہیں مسلمانوں کو معاشی حالات بہتر بنانے کے لیے دلیت بندو کی طرح مسلم بندو اسکیم کی ضرورت ہے دلیتوں کو دس لاکھ اور تلنگانہ میں صرف دس ہزار مسلمانوں کو ایک لاکھ روپے کی امداد کیا مسلمانوں کے ساتھ مامو کا یہی انصاف ہے حکومت نے زندہ لوگوں سے زیادہ مرہومین کی فکر کرتے ہوئے شہر کے اطراف پانچ مقامات پر ایک سو پچیس اکر ارازی ایلوٹ کرنے کے احکامات تو جاری کر دیئے لیکن ارازی پر وخبوچ کا خبزہ کب حاصل ہوگا کہا نہیں چاہ سکتا کوکا پیٹ میں اسلامیک سنٹر کے لیے دس اکر ارازی کا اعلان کیا گیا تھا لیکن آج تک یہ ارازی تحویل میں نہیں آئی اور پچاس کروڑ سے اسلامیک سنٹر کی تعمیر کا خواب ادھورہ ہی رہ گیا ہے راجستان میں اجمیر رباد کی تعمیر کا اعلان بھی مکمل نہیں ہوا ارازی کے حصول کا دعویٰ کیا گیا لیکن سنگے بنیاد نہیں رکھا جا سکا درگا حضرت جہنگیر پیرا کے ترقیاتی کاموں کا آج تک آغاز نہیں ہوا حالانکہ چیف منسٹر کیسی آر نے تلنگانہ کی تشکیل کے لیے درگا شریف پر حاضری اور منت کے بعد ترقیاتی منصوبے کا اعلان کیا تھا عوام کا کہنا ہے کہ مامو اور بھانچے کو مرہومین سے پہلے زندہ لوگوں کی بھلائی کی فکر کرنی چاہیے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خبرستانوں کے لیے آرازی کا الارٹمنٹ ہی مسلمانوں کا بنیادی مسئلہ ہے مسلمانوں کو کب تک خبرستانوں کی آرازی کے نام پر خوش اور مطمئین کیا جائے گا مسلمانوں کی پسماندگی کا خاتمہ خبرستان کی آرازی نہیں ہے یہ تو دنیا سے گزرنے کے بعد آخری آرام گاہ ثابت ہوگی موسیقی